بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چلو جی ہوگی آج آج جو ہے جمعہ کو جو فیصلہ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسیمبلی کے الیکشنز کے بارے میں اس کو چار دن گزر چکے ہیں آئین کے اندر بلکل واضح دو ٹوک لکھاوا ہے کہ نبے دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں جمعہ کے دن لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں دوبارہ دو ٹوک کہا گیا کہ نبے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں اور ساتھ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے فوری طور پر گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرنا ہے انہوں نے چار دن لگانے کے بعد گورنر کے ساتھ آخر میں ملاتات کی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی تھوست اس کے بعد انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ ایمپورٹڈ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں بشمول آئین کو توڑنے کے کہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہ کرنا پڑے میدان میں جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو بیش نہ کرنا پڑے اور یہ آج آپ کے سامنے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جس خطرے کے بارے میں ہم آپ کو پہلے کہتے تھے کہ یہ خطرہ موجود ہے اب ساری قوم کے سامنے بھائی ہو رہا ہے پاکستان میں آج آئین صرف خطرے میں نہیں یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں آج پاکستان میں آئینی بوران پیدا ہو چکا ہے اور وہ آئینی بوران صرف اور صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت اور حکومت کے ساتھ مل کر ان کے ہمدرد جو ہیں وہ کسی بھی صورت کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے اندر عمران خان جو ہیں ان کو پتا ہے کہ باری اکثریت سے کامیاب ہوں گے ان کو پتا ہے کہ قوم تاریخی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو گئی ہے اس لیے جو قانونی ماہرین ہیں بڑے بڑے قانونی ماہرین وہ صرف اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو یہ کیا جا رہا ہے یہ آئین سے انحراف کے برابر ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا بلکہ ایک آئینی ماہر نے تو کل یہ کہا کہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر کی گرفتاری بنتی ہے کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا جرم اگر کیا جاتا ہے تو اس جرم کے اوپر لوگوں کو سزا ہوتی ہے اور قید دی جاتی ہے وہ آئین جس کے تحت تمام پاکستان کے کمانین بنے یعنی تمام کمانین پیدا ہی اس آئین سے ہوتے ہیں جب اس آئین کو توڑا جائے تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر اس لیے جو اتنا بڑا جرم ہے پھر سزا بھی اس کی اتنی بڑی بنتی ہے یہ پہلے بالکل واضح کر دیا گیا ہے تمام آئینی ماہرین کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا اور اس لیے شاید اب پی ڈی ایم بالوں نے خود اپنے بیان دینے چھوڑ دیئے کیونکہ ان کو خود خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو لکھا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے یہ آئین میں لکھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ آئین میں نہیں لکھا کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا تو پھر آئین کیا کہتا ہے اور جب قانونی ماہرین نے بتایا کہ یہ بالکل واضح ہے یہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ آئین سے انعراب کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ آرٹیکل سکس کے اندر ہے وہ آئین سے انعراب جو ہے وہ غداری کے برابر ہے تو یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ غداری کے برابر آئین کے مطابق ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوری طور پر آئین کے مطابق ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوری طور پر اعلان کیا جائے اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے ایک ہلکے کے اندر الیکشن تھا اور اس ایک ہلکے کے اندر الیکشن پہ لوگوں کو اتراز ہوا تھا کہ اس ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشنز کے اندر دھنری کی گئی ہے تو الیکشن کمیشن کا دفتر رات کو کھول گیا تھا تو یہاں تو پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے یہاں تو پاکستان کے جمہوریت کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین سے انحراف فوری طور پر ختم کیا جائے فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب کے الیکشنز کا اور خیبر پختونخواہ کے الیکشنز کا تو ذمہ داری گورنر کے پاس ہے وہاں گورنر نے کرنا ہے آج خیبر پختونخواہ میں پشاور کے اندر جو عدالت کے اندر ہیرنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی دو ٹو کومنٹس آئے ہیں تفسر آیا ہے ججز کا ایک دن انہوں نے صرف اور دیا ہے گورنر کو ایک عجیب و غریب نئی نئی قانونی اسطلائیں پیدا ہو رہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں نبی دن میں تو کرانے ہیں لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا گورنر کے وقیل صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء انعراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے جمعیرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں چیئرمن امران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا وہ نظر آئے گا اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل برو تحریک چلائیں گے اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں لیکن اصد عمر جیسے فواد چودری، حماد ازر، شاہ محمود قریشی بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے رہتے ہیں لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے بات ریکویس کروں کہ وہ اپنی بات کریں مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ پرانے زمانے گزر گئے یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے آج کے پاکستان میں ازاد میڈیا کے پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے اور گسیٹ کر گسیٹ کر اس امپورٹڈ دورمنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے خواہد عجید بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے ابھی جو حسد عمر صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بہران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بہران کا جو آج چوتھا دن ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے اور اس کے باوجود اتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک برپور مہم چلا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں وہی اکاؤنٹس عالی عدلیہ کے ججز کا تمسکر اڑا رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عالی عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو این آرو دیا گیا تھا پچھلی رجیم کی طرف سے گیارہ سو عرب روپے کا جو پیسہ شریف فیملی اور زنداری فیملی کو ملا تھا وہ کیس سپریم کورٹ میں کانکلوڈ ہونے لگا ہے اور اب ججز کے اوپر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے اور جس میں عالی عدلیہ کو ایک دیفنسیو کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھئے ہائی کورٹ کے فیصلے اب یہ جو کانسٹیوشنل اس وقت ایشو ہے الیکشن کرانے کا ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس سے پہلے جب مجھے گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے تین دفعہ کہا کہ مجھے پیش کرے ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اسلام آباد کے اندر الیکشن کروائیں وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو زمانت دی گئی اور اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک کر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک بقاعدہ مہم کے تحت عدالتی فیصلوں کی وقت ختم کی جا رہی ہے میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہیں ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم بڑھمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنس کے کیسز شروع ہو گئے یہاں پہ بحمد خان بھٹی جو سابق سیکرٹری ہیں پرویز علیہ صاحب کے آج ان کو چھٹا ساتمہ دن ہے ان کا کوئی اتا پتا نہیں آمیر رانج جو لاہور ہائی کورٹ کے الیکٹڈ سیکرٹری تھے ان کو پانچ دن کے بعد رہا کیا گیا اور اب بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا ہمیں کوئی اتا پتا نہیں ہے پاکستان کی عدلیہ کا ایک ہی کام ہے وہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ عدلیہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنر جو کر رہے ہیں فیصل فاروقی صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے وقیل ہیں انہوں نے کل کہا ہے کامران خان کے شو میں کہ الیکشن کمیشنر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس تونین کے اوپر ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کو اور گورنرز کے خلاف آئینی کاروائی عمل میں لائی جائے اور صدر مملکت عارف علوی صاحب سے میری گزارش ہے پنجاب کے گورنر اور خیبر پختونخواہ کے گورنر کی ریموول کے لیے جو آئینی جو پروسس ہے اس کا آغاز کیا جائے کیونکہ دونوں گورنرز نے واضح طور کے اوپر آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور آئین کو ایک ردی کی کتاب میں کنورٹ کر دیا ہے اور اگر آئین بھی نہ رہا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کی واحد کنسنسز ڈاکومنٹ اس وقت پاکستان کا آئین ہے اگر یہ آئین کو بھی پاکستان کے اندر اس طرح سے سبوٹاج کر دیا گیا پھر پاکستان کے اندر کوئی کنسنسز ڈاکومنٹ نہیں بچے گی کوئی تفاق کے رائے نہیں ہو سکے گا اور یہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے جو اس وقت یہ عمل ہو رہا ہے لہٰذا صدر مملکت دونوں گورنرز کے خلاف ان کو عودوں سے ہٹانے کی کاروائی جو ہے اس کا آغاز کریں اس کے ساتھ جیل برو تحریک ہماری جو ہے وہ اس کا پروسس مکمل ہو گیا ہے یہ چوبیس گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شروع ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ کل شروع ہو جائے ہو سکتا ہے یہ پرسو شروع ہو جائے لیکن یہ تحریک بالکل مکمل ہے اور انشاءاللہ ہزاروں لوگ اس وقت جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں مجھے امید ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹ ان معاملات کا نوٹس لیں گی اس کے ساتھ میں ایک اور نقطہ یہ رکھنا چاہتا ہوں جب یہ انٹیرم گورنمنٹ بنی تھی ہم نے پنجاب میں یہ کہا کہ بائیس افسر ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف ذاتی طور پر ملوث ہیں یہاں پہ انتقامی کاروائیوں میں اور ان کو یہاں پوائنٹ نہ کیا جائے بڑے افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشنر نے اور پنجاب حکومت نے ان بائیس میں سے سترہ افسرز کو پنجاب میں اپوائنٹ کر دیا ہے اور باقی جو چار بچے ہیں ان کو بھی لگایا جا رہا ہے میں ان بائیس افسرز کو کہتا ہوں آپ آئین کے تیت حلف لے کے آئے ہیں آپ کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے فوری طور کے اوپر خود کو اپنے عوضوں سے علیدہ کریں اور پارٹیزن نہ ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ کے خلاف بعد میں کاروائی ہو لہٰذا یہ معاملات ایسے ہیں جس پہ عدلیہ کو نوٹس لینا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ پاکستان کے آئین کی تحفظ کرے گی اور شہری ازادیوں کا تحفظ کرے گی جو ہماری اس وقت جو ملٹ ڈاؤن ہو رہی ہے محیشت اس کے اوپر حماد عظر صاحب کچھ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں ہو رہا جیسے فواد چودری صاحب اور عصد عمر صاحب نے بتایا اور جہاں پہ لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں مسنگ پرسن شروع ہو گئے ہیں سیاست کے اندر ہماری تو وہاں پہ معیشت کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ شوکترین صاحب کے اوپر ایک عجیب و غریب سا کیس بنایا جا رہا ہے بھئی بندہ پوچھے معیشت تم نے تباہ کی معیشت مفتہ نے تباہ کی معیشت اسحاق ڈار نے تباہ کی اور آج بھی کر رہا ہے شوکترین کا کیا قصور ہے شوکترین کے وقت پہ تو آپ کے ذر مبادلہ کے زخائر بھی پورے تھے فائنینسنگ کا کوئی کرائسس بھی نہیں تھا صرف ایک مقصد کہ یہ جو میسہ پور ہے اس کے اوپر کوئی معیشت کے اوپر بولے نہ اور اگر کوئی معیشت کے اوپر بولے گا کیونکہ شوکترین پردہ چاک کرتا تھا کہ کس طرح اس ملک کو نالائکی کے ساتھ اور بددیانتی کے ساتھ پچھلے نو ماہ میں تباہ کیا گیا ہے تو آج اس کے خلاف ایک ایف آئی اے کا جالی گیس بنا دیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے ذر مبادلہ کے زخائر تین ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں اور بہت سارے معاشی ماہرین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کام نہیں چلتا نظر آ رہے ہیں تب بھی حالات آپ کو تنگ نظر آ رہے ہیں اور کیونکہ اب معیشت اس نہج پہ آگئی ہے کہ اس حکومت کو آئی ایم ایف کے آگے مکمل سرنڈر کرنا پڑا ہے تو جو گیس کی سو فیصد قیمتیں بڑھائی گئیں بجلی کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے اس سے جو مہنگائی کا طوفان آنے والے ہیں اس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا اس وقت آپ کے ملک میں افراتیزار تیس فیصد ہے اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ دو ماہ کے اندر چالیس فیصد پہ چلی جائے گی اور خدا نہ خاصتہ ہائپر انفلیشن کا بھی خطر ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ آج معیشت کھڑی ہے اس میں سے نوے فیصد جو مشکلات آ رہی ہیں یہ نوے فیصد مشکلات نہیں آنی تھی اگر عمران خان کو نکالنے کی اور پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی زد نہ کی جاتے سب کو پتا تھا کہ اس آقڈار کی جو پولیسیز ہیں وہ کوئی سنجیدہ پولیسیز نہیں ہیں سب کو پتا تھا کہ مفتا صاحب جب آئے ہیں تو پہلے دو ماہ جس طرح کی انہوں نے پولیسیز رکھی کہ آئی ایم ایف سے بات چیت نہیں کرنی ایک ڈمی سا بجٹ پیش کرنا ہے اس سے معیشت تباہ ہوگی یہ باتیں سب کو پتا تھیں لیکن ان لوگوں کو ہم پہ مسلط رکھا گیا کیونکہ عمران خان کا قد بہت بڑھ چکا ہے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ معیشت تب ہی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحقام آئے گا جب ملک کے اندر معاشی استحقام آئے گا اور سیاسی اور معاشی استحقام آئین اور قانون کو منجمت کر کے نہیں آتا اگر راجہ سکندر سلطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلہ پورے ملک میں جمہوریت اس کو سسپنڈ کر دے گا اور الیکشن پورے آئین کی جو روح ہوتی ہے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتی ہیں کیونکہ کون قانون سازی کرے گا کون حکمرانی کرے گا اس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا اس کا فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے اگر ہاں ایک راجہ سکندر سلطان کے کہنے پہ ہم اس آئین کو منجمت کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سے جمہوریت کی روح کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں تو پھر کہاں سے معیشت آپ کی مستحقم ہوئے گی پھر کہاں سے سیاسی استقام آئے گا اس ملک کے اندر تو ہوش کے ناکن لیں ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس پہ فوری طور پر عمل درامت ہونا چاہیے ورنہ توہین کنٹیمٹ توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے ہم پہ تو سارے قانون لگے توہین بلاول بھی لگ گیا توہین آئی ایم ایف بھی لگ گیا توہین الیکشن کمیشن بھی لگ گیا پتہ نہیں کس کس کی توہین اور لگ جائے گی تو یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اور توہین جمہوریت ہو رہی ہے توہین پاکستان ہو رہی ہے اس ملک میں حقوق کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی حقوق کا اس کے اوپر اصل میں قانون جو ہے اس کو فوری طور پیانا چاہیے اور ہم آنا عدلیہ سے گزارش کروں گا میں کہ فوری طور کے اوپر ایکشن لیں اور اس ملک میں قانون اور آئین کو بحال کیا دیا آئینی بوران کو ختم کرنے کے لیے آئینی بوران کو ختم کرنے کے لیے صدر پاکستان کوئی رول ادا کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کوئی طریق نہیں دے رہا الیکشن کے کروانے کے لیے کوئی طریق صدر پاکستان دے سکتے ہیں ملکل آج ہم نے یہی کہا بھی ہے عدالت میں کہ اگر گورنر اور چیف الیکشن کمیشنر تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ ناؤز کریں اور کال اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یقینا ہم صدر صاحب کی طرف دیکھیں گے اچھا اگر آپ کو بازے جواب دے دوں الیکشن کمیشن کے پاس توہین کا اختیار ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ بلکل بازے ہو گئی اور اس جواب کے اندر جس جواب میں سے انہوں نے وہ پیراگر آپ نکال کے لکھا ہے وہاں بھی یہ بھی لکھا ہے دوسری چیز یہ کہ جو بھی ہم نے کہا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب دارانہ پالسیوں اور فیصلوں کے اوپر کہا ہے جب تک وہ حقیقت نہیں بدلتی جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ لیں آج بھی کیا صورتحال ہے آئین کی خلاف برزی ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف برزی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک جانب دار فریق پیش کیا ہے وہ ایک غیر جانب دار ریاستی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی جانب دار فریق بن کے کام کرتا رہا ہے ہمارا یہ موقع کل بھی تھا اور آج بھی یہ ہے اچھا فواد بھئی یہ بتائیں مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران ہاں ادریہ کے گوڑے پر واپس آنے کی کوشش میں ہے اور دوسرا کل سے دماغ ہائی گوڑکا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے یہ دونوں پر کیا کہتا ہے یہ دونوں مریم نواز چلا رہی ہیں میں نے جیسا آپ کو شروع میں بتایا کہ مریم نواز ایک سسٹینڈ جو سسٹینڈ کو کیا کہیں گے ایک تواتر سے ایک تواتر سے اور ایک جو ہے وہ منظم ایک منظم مہم چلا رہی ہیں اس وقت عدلیہ کے خلاف اور جو چیف جسٹس سائبان ہیں سپیشلی ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ وہ ان کے حق میں فیصلے دیں اور اسی کی طرف میں نے توجہ دولائی ہے کہ اس کے اوپر جوڈشری کو ایکشن لینا ہوگا کیونکہ آپ ہمارے خلاف تو تو ہی نے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشنر کا ہر ایک کو پتا ہے اس وقت وہ چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر بنا ہوا ہے راجہ سلطان سکندر پاکستان کا نیا چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر مقرر ہو گیا ہے جس نے کونسٹیوشن کوئی طوب علا کر دیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں آرٹیکل سکس ایڈوائزرز پہ نہیں لگتا یہ جو لگانے والا ہوتا ہے اس پہ لگتا ہے اس لئے ان کو احتیاط کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کیوں مریم نے جو یہ مہم شروع کی ہے اور وہ پورے اپنے پیڈ اکاؤنٹ سے جو اس وقت اٹیک آ رہا ہے دو وجواتیں اس کی ایک ریجیم چینج آپریشن کی سازش کا ایک بنیادی حدف یہ تھا کہ اپنے سینکڑوں عربوں روپے کے چوری کے کیس باپ کرائے جائیں وہ خطرے میں ہے کیونکہ نیپ کیس کے اوپر فیصلہ آنے والا ہے اور دوسرا ان کو نظر آ گیا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے عمران خان کا رستہ روکنے کا اور اس آئین توڑنے میں ان کو سامنے کھڑیوی دیوار عدلیہ نظر آ رہی ہے اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو خوفزدہ کر کے ان کو روکا جا سکے اور ان کو کھلی چھوٹی مل جائے کہ یہ آئین تو توڑے سادر پاکستان سپریم لیڈر ہوتا ہے وہ کون سی قوت ہے سادر پاکستان نے لکھا کہ الیکشن پرکشن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے وہ کون سی قوت ہیں جو ایسے سمبولیں بڑے ہوتے ہیں اور پاکستان جا کہا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جسہ سے عرص کیا مشورہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے دباؤ کسی کا بھی ہو سکتا ہے فیصلہ کرنے والے کے اوپر ذمہ داری آنی ہے فیصلہ کرا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر اپنا دیکھ لیں یہ پھر بعد میں جتنا بھی قانون نے اپنا راستہ تو لینا ہے سو دباؤ جدر سے بھی آ رہا ہے چیزیں جدر سے بھی آ رہا ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے صاحب اور صدر مملکت کا رامتہ ہوا ہے اس پر مصابرت مکمل ہو گئی ہے کہ گورنر کو اٹھانے کے لیے کاروائی کا آغاز کر دیا جائے نہیں یہ تو ہم نے ابھی مطالبہ کیا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ صدر مملکت سے امید ہے حضرت عمر صاحب بھی کھڑے ان سے یہی گزارش ہوگی صدر صاحب سے کہ اس کے اوپر وہ ایک سیریس نوٹس لیں گورنر ان کے نمائندے ہیں اس اگتصوبوں میں اگر وہ آئین کو جو ہے وہ اس کی نہیں مان رہے تو پھر ظاہر ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہی اگر یہ بتائیے گا کہ کیپٹن سفدر نے عمران صاحب کے خاطر میں ایک بات کی ایک کیپٹن سفدر وہ ہوگی کیا ہے آج فیصلہ ہوئے کہ اس کو ٹکٹ بھی نہیں ہم نے دینا تو ان کے لیے کوئی درم گوشہ ہے ویسے کیپٹن سفدر بچ گئے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ آج کل تو وہ کہتے ہیں نا کہ موٹر سیکل پہ بند آیا ہے زبردستی ٹکٹ دے کیپٹن سفدر کا مبارک ہو ایسے تحریک انصاف کی ساری سیاست جو ہے وہ کمزور اور دکھی انسانیت کے لیے تو کیپٹن سفدر کے لیے ہمیں بہت ہمدر بھی ہے کیاگٹ بھی دے